اسلام علیکم سیاہ حاشیہ بائی سائمہ اکرم چودری اپیسوڈ ٹونٹی فائیب آپا سالیہ کو اب اکثر ہی بخار رہنے لگا تھا اس دن وہ بیجی کے بار بار کہنے پر اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے نوری ہسپٹل آئی تھی حسبے معمول مونہ ان کے ساتھ تھی دونوں نے ٹیسٹ کے سیمپل دیئے اور اب آپا سالیہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی اور مونہ ویٹنگ روم میں ارد گرد بیٹھے لوگوں کے چہرے پڑھنے میں مصروف ہو گئی ہر چہرے پر دکھ اور غم کی ایک لہدہ تحریر تھی مونہ کا دل ہمدردی کے جذبات سے بھر گیا آپا سالیہ کو ڈاکٹر کے کمرے میں گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی ان کا سیل فون بھی مونہ کے پاس تھا اچانک اس کی گھنٹی بجی دوسری طرف عدینہ تھی اسلام علیکم عدینہ باجی مونہ کال اٹینڈ کر کے کوریڈور سے باہر لان کی طرف آ گئی کیسی ہو مونہ؟ عدینہ کا انداز اسے کچھ بجا بجا سا لگا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا فائن آپا کہاں ہیں؟ ان کا سیل فون تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ آپا ٹھیک نہیں ہے عدینہ باجی مونہ نے دائیں بائیں دیکھ کر قدرِ آشتگی سے سرگوشی کی دوسری طرف عدینہ کا دل اندیشوں سے بھر گیا کیوں؟ کیا ہوا مونہ؟ میری بات کراؤ آپا سے وہ بے تاب ہوئی وہ سو رہی ہیں اس لئے بات نہیں کروا سکتی مونہ نے جھوڑ بولا وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپا کے ساتھ اسلام آباد میں ہے لیکن ہوا کیا ہے انہیں؟ وہ پریشان ہوئی ہر دوسرے دن بخار ہو جاتا ہے اور پیٹ بھی اکثر خراب رہنے لگا ہے مونہ نے محتاط انداز میں بتایا میں اس ویکنڈ پر گھر آتی ہوں اور پھر لاہور لے کر جاؤں گی انہیں عدینہ نے اپنے رادوں سے اسے آگاہ کیا ہاں ضرور لیکن پلیس انہیں مت بتائیے گا کہ یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے اس نے گبرا کر یاد دہانی کروائی اچھا نہیں بتاتی لیکن آپا جیسے ہی اٹھیں میری بات کروانا اور ہاں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور میڈیسن ریگولر دیتی رہنا عدینہ نے اسے نصیحت کر کے فوراں فون بند کیا تو مونہ نے اتمنان برا سانس لیا اسے یقین تھا کہ عدینہ اس ویکنڈ پر ضرور گھر آ جائے گی وہ خود بھی اس کے لئے اداس ہو رہی تھی اور کچھ اپا کی گرتی ہوئی صحت نے اس سے اور بے جی دونوں کو فکر مند کیا ہوا تھا آپا صالحہ چیک اپ کروا کے باہی رہیں تو مونہ نے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے وہی ایک بات کہ فوراں سرجری کروالو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیں تو پھر آپ کیوں دیر کر رہی ہیں آخر وہ خفا ہوئی عدینہ کے اگزیم ہو جائیں پھر دیکھتی ہوں وہ ابھی تک اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی آپا اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی مونہ کے لہجے میں احتجاج کا رنگ نمائی ہوا کچھ نہیں ہوتا وہ لاپرواہی سے بولتے ہوئے ٹیکسی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگیں ان کی ٹیکسی اسلام آباد ایکسپریس وے کے ایک سگنل پر کھڑی تھی اچانک آپا سالحہ کی نظر ایک بڑے بل بورڈ پر پڑی انہیں جھٹکا لگا وہ کسی نئے سیریل کا ایڈ تھا جس کی ہیروین ایک نئی لڑکی تھی لیکن اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی آپا سالحہ کے دل کی دنیا میں ایک تلاتم برپا ہو گیا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کے جانے پہچانے نقوش دیکھنے لگی مونہ نے بھی ان کی نظروں کے تاکب میں دیکھا آپا اس لڑکی کی شکل آپ سے کتنی ملتی ہے اس کے موں سے پھسلا خام خواہ سے انہیں کرنٹ لگا تمہار ایری ایری لڑکی کو مجھ سے مت ملایا کرو وہ برا مان گئی میں نے تو ایسے ہی کہا تھا مونہ نے خفت بھرے انداز میں سجھ جکا لیا سگنل کھل چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی آپا سالحہ کے دل و دماغ میں بھی ایک فیلم چل پڑی تھی ان کا سارا وجود گویا زلزلوں کی زد میں تھا دائیں بائیں باگتی دوڑتی گاڑیوں اور مناظر سے ان کی دلچسپی یک دم ہی ختم ہو گئی اور ذہن میں ایک ہی چہرہ نقش ہو گیا تھا وہ چہرہ جو اس بڑے بل بورڈ پر ان کی طرف استہزائیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جس نے ان کا سارا سکون غارت کر دیا تھا اس واقعے کے بعد بختاور کا رو رو کر برا حال تھا اس نے اپنے بیٹروم کا دروازہ کل سے لاک کر رکھا تھا اور حاشم کو رات بھی ٹی وی لاؤنج کے سوفے پر سونا پڑا اس وقت بھی وہ وہی بیٹھا دل ہی دل میں خود کو کوس رہا تھا مجھے بختاور پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس کے دماغ میں مسلسل ایک ہی فکرے کی تقرار ہو رہی تھی لیکن اس نے بھی تو بتتمیزی کی تھی وہ خود کو مطمئن کرنے کے جواز ڈونڈ ہی لایا جو بھی ہو اس طرح کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے اس کا ضمیر آج اسے کسی طور بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا مجھے اسے منانا چاہیے وہ اٹھ کر بختاور کے کمرے کے باہر آن کھڑا ہوا شرمندگی نے اس کے سارے وجود کا حسار کر رکھا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے منائے اس نے ہلکا سا ججہ کر دروازے پر نوک کی اندر بالکل خاموشی تھی بختاور آئیم سوری یار دروازہ تو کھولو وہ ہلکا سا ججہ کر گھویا ہوا دیکھو میں مانتا ہوں ساری غلطی میری ہے لیکن ہم بیٹھ کر بھی تو اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں وہ اس دفعہ دروازہ زور سے کھٹ کھٹاتے ہوئے انچی آواز میں بولا لیکن دوسری طرف بختاور نے بھی شاید آج اس کی کوئی بھی بات نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی دیکھو تم جو کہو گی میں مان جاؤں گا لیکن تم دروازہ تو کھولو وہ نرمی سے اسے لالچ دیتے ہوئے بولا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اس نے بھی اپنی خاموشی کا حسار غسیلے لہجے میں توڑا میری جان ایسے مسئلہ کیسے حل ہوگا وہ پریشان ہوا مجھے آپ کے خود ساختہ مسائل کو حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں اس نے بھی بے روحی کے ریکارڈ توڑے اچھا دروازہ تو کھولو دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا پلیز بختاور دروازہ کھولو میری ساری میڈیسن کمرے میں ہے میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اس دفعہ بختاور نے دروازہ کھول دیا حاشم کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی اس کا دل شرمندگی کی اتھا گہرائیوں میں جھا گیرا الجے بال متورم آنکھیں اور اس کے رخصار پر ابھی بھی سرخی نمائیہ تھی آئی ام سو سوری یار وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا بختاور کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو پھسلنے لگے پلیز بختاور رونا مت میں بہت شرمندہ ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا شیطان غالب آ گیا تھا اور کیا ہونا تھا بختاور نے دل ہی دل میں تلخی سے سوچا میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا پلیز مجھے معاف کر دو اس نے دوبارہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اپنا ہاتھ ہٹائیں مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی وہ بولی نہیں پھنکاری تھی کیا ہو گیا ہے تمہیں بختاور تم میں ایسی تو نہیں تھی وہ حیرانگی سے گویا ہوا آپ بھی تو ایسے نہیں تھے جو شخص جانوروں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے اس نے اسے مزید شرمندہ کیا یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ الجن امیز انداز میں بولتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے اس نے ناراضگی سے سر جٹکا کیا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لکھی جانے والی کتابیں پڑھتا ہو وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اسے ٹھیک تھا خفا تھی تم بات کو غلط سائٹ پر لجا رہی ہو بختاور وہ جنجلایا اور آپ پورے کے پورے غلط سائٹ پر جا چکے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی اس نے بھی تلخ لہجے میں دو بدو جواب دیا ایسا کچھ نہیں ہے بختاور میں کسی سے جھوٹ نہیں بولتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا میرے زندگی گزارنے کے اپنے اصول ہیں وہ خفظ زدہ انداز میں اسے صفائی دے رہا تھا آپ کو اپنے سارے اصول و ذوابت مجھے شادی سے پہلے بتانے چاہیے تھے اس نے مزید انہیں تاجم میں مبتلا کیا تو کیا کرتی تم اس کے بعد ہی میں سوچ سمجھ کر شادی کا فیصلہ کرتی وہ سپائٹ انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل آئی کچھ لمحے تو حاشم کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ جملہ اس لڑکی نے کہا ہے جو اس کی محبت میں اپنے کروڑ پتی باپ کی ایش و عشرت کو ٹھوک کر مار کر آئی تھی جس نے اس کی محبت میں ایک آنگ کا دریا پار کیا تھا میں نے کہا نہ مجھ سے غلطی ہو گئی وہ کچھن میں اس کے پیچھے چلایا تو اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تم مجھے مار کر کے پہلے کی طرح ہو جاؤ عورت کوئی موم کی گڑیاں نہیں ہوتی کہ اسے مرد جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق ڈال لے اپنی آنکھ کے اشاروں پر چلائے اور اپنے اختیار کے موسم اس پر مسلط کر کے اس کے سانسوں پر بھی پابندی لگا دے وہ آج ایک نئی رنگ ڈنگ میں تھی بکتاور پلیز بس کر دو اب آ پلیز جائے یہاں سے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں وہ برطن دوتے ہوئے اجنبیت سے گویا ہوئی تو حاشم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر کچھن سے نکل گیا بکتاور نے اس کے نکلتے ہی ایک لمبی سانس لی اسے پہلی دفعہ حاشم کی مجودگی میں گھٹن کا احساس ہوا تھا اور یہ احساس اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا آنے والے دنوں میں ان دونوں کے درمیان ایک محسوس کی جانے والی اجنبیت کے دیوار کھڑی ہو گئی تھی حاشم نے ان فاصلوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی لیکن بیٹیوں کے وفات کے بعد بکتاور نے بے حصے کی چادر تان لی تھی وہ گھر کے کامکات سے فارغ ہو کر گھنٹوں قرآن پاک کھول کر تلاوت کرتی رہتی اور حاشم ناغواری سے اسے دیکھتا رہتا لیکن خیریت اس لیے تھی کہ اب حاشم نے اسے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا بینش کے گھر سے آنے والی دھولک کی آواز حریدہ کے اصاب کو بری طرح چٹخا رہی تھی اس نے ساری کھڑکیاں دروازے بند کر رکھے تھے لیکن بینش نے اپنے لان میں فنکشن کا احتمام کر رکھا تھا وہ بہانے بہانے سے کئی چکر بڑے اببہ کے گھر کے لگا چکی تھی ان کے انگ انگ سے سرشاری ٹپک رہی تھی اور بات بات پر لبوں سے ہنسی کے فوارے پھوٹ رہے تھے بوا آپ نے شام ارسم کی منگنی پر ضرور آنا ہے انہوں نے کنکھیوں سے ریدہ اور عدینہ کو دیکھتے ہوئے بوا رحمت کو مخاطب کیا ریدہ کا چہرہ ایک لمحے کو تاریخ ہوا اور عدینہ نے ناپسندیدہ نظروں سے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس مغرور عورت کو دیکھا جس کے گردن آج فخر سے تنی ہوئی اور لہجے میں محسوس کیا جانے والا زام جلک رہا تھا بیٹیا میری طرف سے تو معذرت آج تو گھٹنوں کے درد نے بے حال کر رکھا ہے بوا رحمت نے انہیں صاف ٹالا بھئی اور عدینہ تم لوگ تو آوگے نا انہوں نے جتاتے ہوئے انداز میں دونوں کو دیکھا نہیں بھئی آج ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا ہم لوگ ایک ڈینر پر انوائٹیڈ ہیں بڑے ابا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بات سے ان دونوں کے حیران اور بینش کو پریشان کیا وہ حقہ بقہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگیں تایا ابا آپ ارسم کی انگیجمنٹ میں نہیں آئیں گے کیا بے یقینی ان کے ہر انداز میں نمائیا تھی وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ڈاکٹر جلال کی طرف سے ایسا فکرہ بھی انہیں سننے کو مل سکتا ہے نہیں بیٹا آج ڈاکٹر منصور کے پوتے کا ولیمہ ہے اور اس نے سپیشلی اریدہ کو لانے کو کہا ہے وہ اپنی ٹائے کی نارڈ ڈیلی کرتے ہوئے بینش کا سارا سکون غارت کر گئے اور اریدہ نے بھی ہیرانگی سے بڑے ابا کا سنجیدہ چہرہ دیکھا لیکن وہ اریدہ کو کیسے جانتے ہیں بینش کو یقین نہیں آیا اور اریدہ تیمور کی بیٹی ہے اور تیمور ڈاکٹر منصور کے بیٹے کا بہترین دوست ہے وہ جب بھی انگلینڈ جائے تو اس کے پاس ہی قیام کرتا ہے بڑے ابا نے خلاف عادت تفصیل سے جواب دیا لیکن آپ مجھے پہلے بتاتے نہ میں ارسم کا فنکشن دوپہر میں ارینج کروا لیتی وہ ٹھیک تھاک بدمزہ ہوئی ارسوک کے آپ لوگ اپنا پروگرام جاری رکھیں انشاءاللہ ارسم کی شادی پر سارے ارمان پورے کر لیں گے انہوں نے لا پرواہی سے کہہ کر ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اٹھایا اور چینل سرچ کرنے لگے لیکن بڑے ابا آپ کے بغیر خاک مزہ آئے گا بینش پریشانی سے ان کے صوفے پر آن بیٹھیں انہیں اب بڑے ابا کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا تھا جس میں وہ اکثر ہی کامیاب رہتی تھی وہ تو ٹھیک ہے بیٹا لیکن میں ڈاکٹر منصور کو بھی منع نہیں کر سکتا آپ اچھی طرح جانتی ہیں میرے ان سے کتنے اچھے تعلقات ہیں انہوں نے بھی نرمی سے اپنی مجبوری بتائی وہ تو ٹھیک ہے تایابا لیکن آپ بچیوں کو تو مت لے کر جائیں اور ایدہ کو تو آنا چاہیے عرسم کی منگنی میں دونوں کی اتنی تو دوستی ہے بینش نے بھی آج اور ایدہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا پورا بندوبس کر رکھا تھا آپ چلے جائیں نا بچیاں فنکشن اٹینڈ کر لیں گی انہوں نے مزہ لیتے ہوئے مشورہ دیا بڑے ابا نے چونکر اور ایدہ کا حراسان چہرہ دیکھا وہ شدید استراب کا شکار لگ رہی تھی انہیں پہلی دفعہ بینش کی سنگ دلی پر افسوس ہوا نہیں اور ایدہ کو تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا اس کی بڑی امہ نے سپیشل فون کر کے کہا کہ وہ علیمے پر ضرور جائے کیونکہ اس کے باپ کی فرمائش ہے یہ بڑے ابا کی بات پر اریدہ نے سکون کا سانس لیا چلیں مرضی ہے آپ کی وہ ناراض انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں بڑے ابا گرین ٹی بنا ہوا آپ کے لیے پھر ایک ٹاپک سمجھنا ہے آپ سے ادینہ نے بے تکلفی سے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں آج ایک سپیشل آرٹیکل بھی ڈسکس کرنا تھا آپ سے بڑے ابا کا محبت برا انداز بینش کو سلگا کر رکھ گیا ٹھیک ہے تایا ابا میں اب چلتی ہوں وہ نروٹھے انداز میں گویا ہوئیں ہاں ہاں کیوں نہیں جا کر انتظامات دیکھو اور ہاں ارسم کو مبارک بات دینا میری طرف سے بڑے ابا کا لا پرواہ انداز ان کا دل جلا کر راک کر گیا انہوں نے بیزاری سے سر ہلایا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لاؤن سے نکل گئی ادینہ بڑے ابا کو گرین ٹی دے کر اس کے ساتھ بیڈروم میں آگئی یہ خاتون پاگل تو نہیں ہے ادینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ناغواری سے کہا کون ایک لمحے کو تو ریدہ بلکل نہیں سمجھی ارسم کی امہ حضور سخت ٹینشن میں بھی ادینہ کا دل جلا انداز اور ریدہ کے لبوں پر مسکراہت لے آیا یہ شروع سے ہی ایسی ہیں اس نے کمرے کے پردے ہٹاتے ہوئے لا پرواہی سے کہا اگر شروع میں ہی نے کسی اچھے سائیک آٹریسٹ کو دکھا دیا جاتا تو قسم سے بہت سے لوگوں کے مسئلے حال ہو سکتے تھے وہ اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی جبکہ ریدہ کی نگاہیں لان میں سجائے گئے پنڈال پر جمی ہوئی تھی اسے ایسا لگتا تھا جیسے سامنی اس کی مقتلگاہ سجی ہو جہاں آج اس کی چاہت اور محبت کو تختہ فانسی پر لٹکایا جانا ہو کیوں خود کو عذیت دے رہی ہو عدینہ نے بازو پکڑ کر اسے بیٹ پر بٹھایا اور کھڑکی کے پردے برابر کر دیئے مجھے ابھی تقیقی نہیں آرہا عرصہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے اس کی آواز عدینہ کو کسی گہرے کوئے سے آتی بھی محسوس ہوئی محبت کے معاملے میں دنیا کے سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اور جب انہیں اس چیز کا ادراک ہو جائے کہ کوئی لڑکی ان کے عشق میں گرفتار ہے تو وہ اس لڑکی کو اپنی آنکھ کے اشاروں پر چلا کر اپنی مردانگی کی تسکین کرتے ہیں مرد ہر معاملے میں صرف حکمرانی چاہتا ہے جہاں کوئی عورت اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہیں اس کا جنون بھی ختم ہو جاتا ہے اس کی صاف گوئی عریدہ کا دل دکھا رہی تھی عرصم ایسا نہیں ہے اس نے ججہ کر صفائی دینے کی کوشش کی رہنے دو تم اچھی طرح پتہ چل گیا ہے مجھے سخت زہر لگتے ہیں ایسے مرد جو عورت کے کندوں پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کرتے ہیں عدینہ نے ناک چڑھا کر اپنی ناپسندیدگی کا برملہ اظہار کیا وہ تو میرے ساتھ آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھا اس نے جلدی سے کہا کون سی آخری حد کسی لڑکی کو اپنی بزدلی کی سزا دینا کہاں کا انصاف ہے وہ ناراضی سے گویا ہوئی بزدلی کی اور عیدہ نے علج کر اس کا بزار چہرہ دیکھا جب کوئی مرد اپنی محبت کے لیے سٹینڈ نہ لے سکے اسے اپنے ہی گھر میں وہ مقام نہ دلا سکے جس کی وہ حق دار ہو یہ اس کی بزدلی اور ناکامی ہی تو ہوتی ہے وہ سر جٹ کر بزاری سے بولی لیکن اگر کوئی مرد اپنی گھر والوں کو چھوڑ کر اسے اپناتا ہے تو یہ اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور عیدہ نے فوراً اپنی رائے کا اظہار کیا یہ میرے نزدیک محبت کا ثبوت نہیں بزدلی کی دلیل ہے وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی وہ کیسے اور عیدہ نے بحث کی کسی لڑکی کو چھپکا نکاح کی ترغیب دلانا اور پھر اس پر عمل درامت کروانے کا کام وہی مرد کر سکتا ہے جو اس کی خاطر زمانے والوں سے نہیں لڑ سکتا اور دنیا کی احمق ترین لڑکی وہی ہوتی ہے جو ایسے شخص کی محبت میں اندی ہو کر اس کی پیر بھی کرتی جائے جو اسے اس کا جائز حق نہ جائز طریقے سے دلا کر لوگوں کی انگلیوں کا رخ اس کی جانب کر دیتا ہے اس کی باتیں اور عیدہ کے دل میں خوب کر رہ گئیں عدینا کی باتوں نے اس کے لبوں پر خموشی کی مہر لگا دی اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھولا اور بوا رحمت ہامتی کامتی داخل ہوئی بڑے صاحب کہہ رہے ہیں تیار ہو جائیں آڑ بجے نکلنا ہے انہوں نے لا پرواہی سے اپنا پیغام پہنچایا میرا دل نہیں کر رہا بوا اور عیدہ نے افسردگی سے جواب دیا یہاں بیٹھ کر دوسروں کے ڈول ڈمکے سن کر کون سا دل خوش ہوگا بوا رحمت کے انداز میں کچھ تھا اور عیدہ نے چون کر ان کا بے غرص چہرہ دیکھا وہ اس کے لیے خاصی فکر مند تھی اچھا اب چلیں ہم لوگ تیار ہو کر آتے ہیں اس نے بوا کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا اسی وقت اس کے سیل فون پر ماہیر کی کال آگی جو اس نے انتہائی بیزاری سے اٹینڈ کی تم ٹھیک ہو نا ماہیر نے کوئی تیسری دفعہ اس سے پوچھا تو وہ اچھا خاصہ چڑ گئی بھائی کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ آپ کو یقین کیوں نہیں آرہا کہ میں ٹھیک ہوں وہ برا منا کر بولی تو دوسری جانب ماہیر گڑ بڑا گیا دیکھو ریدہ ماما کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہر ممکن تمہارا خیال رکھوں اور مجھے نہیں ملوں میں اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا ہوں لیکن بہت سی چیزیں جو مجھے ذاتی طور پر نا پسند بھی تھی میں نے صرف اس خیال سے تمہیں نہیں ٹوکا کہ تم ہارٹ ہوں گی اور اب بھی میں تمہیں یہی کہوں گا کہ بعض معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے وہ ڈکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھانے کی غرض سے بولا بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا وہ ایک دم شرمندہ سی ہوئی ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر بات لفظوں میں ادا کی جائے وہ لا پرواہی سے گویا ہوا پاپا کی طبیعت کیسی ہے اور ایدہ نے دانستہ بات کا رخ بدلا پہلے سے کافی بہتر ہے اور ہم لوگ بہت چلد واپس آ رہے ہیں ماہیر کی بات نے اسے خوشگواریت کا احساس بخشا اچھا کب وہ بے تابی سے گویا ہوئی ابھی کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہے میں بتا دوں گا جیسے ہی کوئی پروگرام کنفرم ہوگا ماہیر نے اسے تسلیت دیتے ہوئے کہا یہ لو بڑی اممہ سے بات کرو بڑی اممہ نے بھی اسلام دعا کرتے چھوٹتے ہی پوچھا ارسم کی منگنی پر کون کون جا رہا ہے کوئی بھی نہیں اس کی بات نے بڑی اممہ کو حیران کیا خیر تمہارے اببہ تو ضرور ہی جائیں گے کوئی اور جائے یا نہ جائے وہ موہ بنا کر بیزاری سے بولی بڑے اببہ میرے اور عدینہ کے ساتھ انکل منصور کے پوتے کے ولیمے پر جا رہے ہیں ریدہ نے جھڑ سے اطلاع دی منصور احمد گردیزی کے پوتے کی بات کر رہی ہونا انہوں نے تصدیر کے لیے پوچھا ہاں ایک ہی تو فرینڈ ہے بڑے اببہ کے اس نام کے اس نے لاپروہی سے جواب دیا ان کے پوتے کا ولیمہ تو کل رات ہو گیا ہے میں نے خود میسیس منصور کا مبارک بات کا فون کیا تھا بڑی امہ کی بات اور اسے حیرانگی کا جھٹکہ لگا کئی لمحے تک تو وہ بول ہی نہیں سکتی ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہوں اس نے سنبھل کر جواب دیا لو اب رات و رات اور کونسا منصور ہو گایا زمین سے وہ برا مانگی یہ تو اب آپ بڑے اببہ ہی بتا سکتے ہیں اور عدہ نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی وہ رات کو عدینہ اور بڑے اببہ کے ساتھ باہی نکلی تو سامنے روشنیوں سے سجے پندال کو دیکھ کر اس کے زخم ہرے ہو گئے اس کا خوش فہم دل ابھی بھی کسی انہونی کا منتظر تھا لیکن وہ انہونی شاید آج کی رات ان کے گھر کا راستہ بھول گئی تھی ہم تو کسی ولیمے پر جا رہے تھے نا عدینہ نے اسلام آباد کلپ میں داخل ہوتے ہوئے بڑے تاجب سے ڈاکٹر جلال کا چہرہ دیکھا میرا موڈ بدل گیا تھا سوچا آج بیٹھ کر کہیں مزے کا ڈینر کرتے ہیں انہوں نے مینیو کارڈ اٹھاتے ہوئے لاب رواحی سے کہا عدینہ کی آنکھوں میں تہیر کے رنگ ابرے جبکہ ریدہ تو اپنے ہی غم میں ڈوبی ہوئی تھی کھانے کے دوران بھی عدینہ اور بڑے اببہ میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہی ڈسکس کرتے رہے دونوں ہی اپنے پروفیشن کے معاملے میں کریزی تھے جبکہ ریدہ کا سارا دیان اس فنکشن کی طرف تھا جہاں ارسم اپنی زندگی کی نئے شروعات کا پہلا قدم اٹھانے جا رہا تھا ریدہ اپنا کھانا ختم کرو بڑے اببہ نے اسے کسی سوچ میں گھم دیکھ کر لا پروفیش سے ٹوکا تو وہ بے دلی سے کھانے لگی ارے ڈاکٹر جلال آپ بڑے اببہ کے ایک کلیگ انہیں اچانک ہی مل گئے تھے وہ ان کے ہمرا گفتگو کرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے ریدہ کیا ہو گیا ہے یار بی بریو عدینہ نے فسردگی سے اس کا سو گوار چہرہ دیکھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے وہ اپنی شدید مردتے ہوئے جذبات پر مشکل بند باندھ کر کامتی ہوئے آواز میں بولی بے وکوف لڑکی کیوں تماشا بنواؤگی اپنا اس نے محبت برے انداز سے اسے ڈانٹا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا کیوں کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ایسا اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا لیکن آنسو آج بغاوت کے موڈ میں تھے اس لئے باہر نکل ہی آئے ٹینشن مت لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اچھا برونا تو بند کرو بڑے ابا پریشان ہو جائیں گے اس نے فکر مند انداز سے دوسری طرف دیکھا ڈاکٹر جلال اپنے دوست کے ساتھ شاید لان کی طرف نکل گئے تھے مجھے لگتا ہے بڑے ابا جان بوجھ کر ہمیں گھر سے نکال لائے ہیں وہ خود بھی اس فنکشن میں نہیں جانا چاہتے تھے ادینہ نے بے تکلفی سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہاں مجھے اندازہ ہے اس نے ٹیشو سے اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے بوجھل آواز میں مزید کہا ایک یہی چیز تو میرے دل کو حوصلہ دے رہی ہے لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا ادینہ اس پہلی کو بوجھنے سے کاثر تھی کچھ بھی ہو خون کے رشتے کہیں نہ کہیں تو اپنا آپ منواہ ہی لیتے ہیں وہ لب کاٹ کر رہ گی رات ساڑھے گیارہ بجے کے بعد وہ لوگ واپس آئے تو فنکشن اختتام پذیر ہو چکا تھا اور اب ملازمین ساری چیزیں سمیٹ رہے تھے اور ایدہ نے دانستہ اس طرف دیکھنے سے پرہیز کیا اور بھاری دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی آئی بھاری تھی تم نے اچھا نہیں کیا اپنے ساتھ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آغا جی لان کی سیڑھیوں پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے رات کے سناٹے میں ان کی آواز ارسم کے حساب پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑی اس نے زخمی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور پھر افسردگی سے ساتھ جکا لیا تو کیا کرتا وہ کچھ افسردگی اور بے دلی سے بولا اگر کسی اور کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے پھر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی تمہیں وہ ہنوز خوشک لہجے میں گویا ہوئے یہ آپ کہہ رہے ہیں آغا جی ارسم کو شاک سا لگا مجھے تم سے اس قدر کم ہمتی کی توقع نہیں تھی تمہیں اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے تھا آغا جی کی بات پر اس کی پریشانی بھڑ گئی سب کچھ آپ کے سامنے ہی تو تھا میں نے انکار کیا اور ممی کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا اس نے گبرا کر وضاحت دی تم نے چیکیا تھا اس کا بی پی اس کی طرف دیکھا نہیں وہ بوکھلا گیا پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے وہ ماں ہے میری جھوٹ تھوڑا بولیں گی مجھ سے وہ گھڑ بڑا سا گیا ٹھیک ہے کل کو وہ کہے گی ارسلا کے ساتھ باہر شفٹ ہو جاؤ تو کیا تب بھی چلے جاؤ گے آغا جی نے عجیب سے لہجے میں پوچھا ہرگز نہیں اس سے کرنٹ لگا اور تب ہی تمہاری ماں کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تو وہ اج مکمل طور پر اس کی کلاس لینے کے موڈ میں تھے آپ نے بھی تو میرا ساتھ نہیں دیا وہ موہ بنا کر بولا تم نے تو پہلے ہی مرحلے پر ہتھیار ڈال دیئے تھے یہ منگنی اتنی بھی ضروری نہیں تھی اگر تمہاری پپو کو اتنی ہی چاہ تھی تو وہ دوبارہ بھی پاکستان آ سکتی تھی لیکن افسوس تم نے سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا انہوں نے صاف گوئی سے کہا آگا جی میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس نے اپنی غلطی کا اطراف کیا تو ٹھیک ہے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو پھر نبانا بھی پڑے گا تمہیں وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے وہ ٹہلتا ہوا لون کی طرف آ گیا اور اسی سیڑھی پر آ کر بیٹھ گیا جو ریدہ کی پسندیدہ جگہ تھی بے شمار سوچوں نے اس کا دامن جکڑ رکھا تھا ابھی تو کسی اور کے ساتھ بندے تعلق کو چند گھنٹے ہی گزرے تھے پچھتاو نے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا تھا یہ میں نے کیا کر لیا وہ ویبسی کے گہرے احساس کے زیر اثر اپنے ہاتھ مسل رہا تھا اسے احساس ہی نہیں ہوا کب بڑے اببا کے پورشن کا مین دروازہ کھلا اور وہ سگاہ لیے باہی نکلے ارسم تم انہیں باہی نکلتے ہی جھٹکا لگا اسلام علیکم بڑے اببا اس نے گھبرا کر خفز زدہ انداز میں انہیں سلام کیا تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو ان کا سپارٹ لہجہ ارسم کی روح فنا کر گیا کچھ نہیں بڑے اببا نین نہیں آ رہی تھی اس لئے ٹہلتا ہوا ادھر آ گیا اس نے گھبرا کر صفائی دی نین نہیں آ رہی تو کوئی ٹرینٹولائز لے لو اور سو جاؤ ان کا لہجہ بڑا روکھا اور خوشک سا تھا ارسم نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا جو اپنا سگاہ لیے لان کی روش پر تہل رہے تھے اس سے پہلی دفعہ ساس ہوا کہ ان کے انداز میں ایک محسوس کی جانے والی بے روحی ہے آپ کیوں جاگ رہے ہیں اس وقت وہ کچھ سوچ کر ان کے پاس آ کر فکر مند انداز میں بولا جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہوں وہاں بوڑے والدین کی نیند ایسے ہی اڑ جاتی ہے کوئی پتہ تھوڑی چلتا ہے کون کس وقت چور دروازے سے اندر داخل ہو کر آپ کی عزت سے کھیل جائے بڑے اببا کا لہجہ جتاتا ہوا اور آنکھوں میں اس قدر سرد مہری تھی کہ ارسم کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا اس نے بوک لا کر بڑے اببا کا چہرہ غور سے دیکھا جہاں آج اس کے لیے اجنبیت بیگانگی اور خفگی کے سوا کچھ نہیں تھا بڑے اببا آپ مجھ سے خفا ہیں کیا اس کے موں سے بے اختیار پھسلا میں تم سے کیوں خفا ہوں گا انہوں نے جواباً تنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف ایسے دیکھا کہ ارسم کو زبد کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ہوا محسوس ہوا وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا ہوا اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا لگتا ہے بڑے اببا بھی سمنگنی کی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھتے ہوئے ان کی ناراضی کی وجہ ڈون چکا تھا ہائے ارسم اس نے جیسے ہی ٹی وی لانج میں قدم رکھا سوفے کے اندر دنسیوی ارسلہ اسے دیکھ کر پر جوش ہوئی اس نے تنگ جینز کے اوپر چھوٹا سا ٹاپ پہن رکھا تھا ارسم نے بے ساختہ اپنی نظریں ٹی وی کی طرف مبزول کی اور وہاں انگلیش مووی کا ایک بے ہدا سا منظر چل رہا تھا استغفراللہ اس نے جلدی سے ریموٹ اٹھا کر چینل تبدیل کیا تم کیا فضول یا دیکھتی رہتی ہو اس نے مو بنا کر ناغواری کا اظہار کیا ان تھرڈ کلاس پاکستانی پولیٹیکل شوز سے تو اچھی ہی ہوتی ہیں یہ موویز ارسلہ کو بھی غصہ آ گیا مجھے سخت ناپسند ہیں ایسی چیزیں اس نے ریموٹ کنٹرول سوفے پر اچھالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا جسٹ ای منٹ ارسم وہ باکر اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی فرمائیے اس نے اپنے اندر بے ساکتہ اٹھتی ہوئی ناغواری کی لہر کو بہ مشکل دبایا میں آج کے فنکشن میں کیسی لگ رہی تھی وہ اپنی نرازی بلائے بڑی دوستانہ مسکراہڑ کے ساتھ بولی اچھی اس نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانا چاہی سب کہہ رہے تھے پر پر کلر مجھ پر بہت سوٹ کر رہا ہے اس نے فخریہ لہجے میں گردن اٹھا کر کہا با سنو وہ تمہاری کزن اور اس کے گرینڈ فادر کیوں نہیں آئے تھے فنکشن میں اس کے اگلی بات میں پھر ارسم کا سارا سکون درہم برہم کر دیا وہ لوگ کہیں اور انوائٹڈ تھے اس نے نظریں چھڑا کر وہی باد ہو رائی جو بینش بیگم پورے فنکشن میں سب کے سامنے کہہ رہی تھی یہ اور بات وہ پوری تقریب میں بڑے اببہ کے نا آنے پر بری طرح تل ملاتی رہی تھی یہ کیا بات ہوئی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے انہیں سب سے پہلے تمہیں امپورٹنس دینی چاہیے تھی ارسلہ نے برملہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا بھئی اس ٹاپک پر صبح بات کر لیں گے میں بہت تھک چکا ہوں ارسلہ نے اسے جان چھڑانے کے لیے جمعی لی اور فوراں سیڑیوں کی طرف بڑھ گیا ارسلہ کو شدید کوفت کا احساس ہوا اور وہ پاؤں پٹکتی ہوئی دوبارہ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی ارسلہ اسے بار بار مایوس کر رہا تھا کاسنی بادلوں نے صبح سے آسمان پر ڈیرے جمع رکھے تھے موسم کی خوبصورتی بھی اس گھر کے مکینوں کے دلوں پر کوئی خوشگوار اثر چھوڑنے سے کاسر تھی بندیا ابھی ابھی اپنی لوہے کے ٹرنگ کے ساتھ گاؤں سے دوبارہ شہر پہنچی تھی اس کے چہرے پر ایک محسوس کی جانے والی کوفت نمہ بیزاری تھی خیر ہے تمہاری اممہ نے کہیں اس دفعہ پٹائی تو نہیں کر دی تمہاری بینیش نے اپنے مقصود تیکھے انداز میں اسے چھیڑا نہیں اس نے اپنے لوہے کے صندوق سے کپڑے نکالتے ہوئے نفی میں سر ہلایا منشی چچا بتا رہے تھے تمہاری منگنی ہوگی ہے بینیش نے وہ خبر بریک کر ہی دی جو وہ اس سے چھپانا چاہ رہی تھی ہاں اس نے مختصرا جواب دیا تمہاری انگیجمنٹ رنگ کہاں ہے بینیش تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس لیائی وہ تو آتی ہوئے اممہ نے لے لی تھی اس نے بے خیالی میں بتایا لو منگنی تمہاری ہوئی ہے یا تمہاری اممہ کی بینیش اسہ زائیہ انداز میں ہنسی ہاں انہوں نے سوچا ہوگا اتنی قیمتی چیز شہر میں کہیں گمی نہ ہو جائے گولڈ کی تھی نارنگ وہ مزے سے بیٹ پر بیٹ گئی ہاں وہ سردگی سے اپنے کپڑے الماری میں ہینک کرنے لگی ارے یہ تمہارا شگون کا جوڑا ہے کیا اس نے ایک سرخ رنگ کا تشیو کا توپٹہ اٹھایا جس پر سنہری رنگ کی کرن لگی ہوئی تھی او مائی گاڈ تم نے یہ تو پٹہ اڑا تھا وہ مو پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی کمرے میں داخل ہوتے تیمور نے یہ منظر بہت ناغواری سے دیکھا بندیا کے آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو اور بینیش کا تضحیق امیز انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا اسے اندر آتے دے کر بینیش کی ہنسی کو بریک لگی وہ بہت دن بعد ان کے پوشن کی طرف آیا تھا بندیا کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں وہ دانستہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی ارے تیمور تم بینیش بے تابی سے کھڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں ایک ساتھ کئی جگنوں چمکے بندیا تمہیں اممہ بلا رہی ہے وہ بینیش کو نظر انداز کر کے اسے مخاطب ہوا تو وہ بو کھلا کر مڑی تمہیں پتہ ہے بندیا کی منگنی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے بعد شادی بینیش نے تیمور کے اصاب پر بم گرایا اچھا مبارک ہو وہ خوشک انداز میں گویا ہوا تو بینیش پر گھڑوں پانی پڑ گیا میں جا رہا ہوں کچھ دیر بعد آ جانا وہ جلدی سے مڑ گیا تیمہ کیوں بلا رہی ہے اسے بینیش کے کان کھڑے ہوئے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں دلیا بنوانا ہے جو کمس کا تمہیں تو بنانا آتا ہوگا نہیں وہ اس کی تنزیہ بعد پر خفت کا شکار ہوئی ظاہر ہے ایک میڈیکل کی سٹوڈنٹ کو کہاں آتے ہوں گے ایسے کام اس نے ہلکا سا سنبھل کر صفائی دی بینیش جلدی آ جانا تم وہ مڑے بغیر دوبارہ بولا اور کمرے سے نکل گیا تھینکس گاڈ اس کا موڑ کچھ تو بہتر ہوا پتہ ہے آج کتنے دنوں کے بعد اس نے مجھ سے بات کی ہے وہ اپنی ہی دن میں خوشی سے بولی ہوں اس نے کوئی تفسرہ نہیں کیا بینیش اپنا لان کراس کر کے جیسے ہی تیمور کی سائٹ پر آئی وہ لان میں کھڑا پائپ سے پودوں کو پانی دے رہا تھا اسے دیکھ کر اس نے پائپ زمین پر پھینکا پانی کا نل بند کیا اور اس کے پاس چلا آیا امہ نے نہیں بلایا مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی وہ خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا کیا ہوا بندیا کا دل بری طرح دھڑکا ادھر آو میرے ساتھ وہ اس کا بازو پکڑ کر گھر کے پچھلے پچھوارے کی طرف لے آیا وہاں ایک چھوٹا سا لان تھا جہاں کتار میں کئی درخت لگے ہوئے تھے وہ دونوں شیشم کے گھنے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے میرے والدین نے میری منگنی کر دی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی ہوئی تیمور کو خاصی پریشان لگی کوئی بات نہیں ادھر بابا بھی میرے نکاح کا پروگرم بنا رہے ہیں تیمور کے انکشاف پر اس نے حراسہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا پھر اب کیا ہوگا وہ خوف زدہ ہو گئی فکر مت کرو میں آج بڑی امہ سے بات کروں گا اس نے نرم لفظوں سے اسے دلاسہ دیا لیکن میرے امی ابا تو کبھی بھی نہیں ماننے گے بندیا نے اسے کسی غلط فہمی میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا مجھے معلوم ہے کیونکہ منشی چاچا جانتے ہیں میری اور بینش کی بات چیتے ہیں اور وہ مر کر بھی تمہارا رشتہ نہیں دیں گے وہ ضرورت سے زیادہ آگاہ تھا اس کی بال پر بندیا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا پھر سب کچھ کیسے سیٹ ہوگا ہمیں کوئی بولڈ سٹیپ لینا ہوگا وہ پورے اطماعہ انداز میں بولتا ہوا اس کے چھکے چھڑا گیا میں ڈیزی باجی کی طرح بہادر نہیں ہوں وہ گبراز ہی گئی ڈیزی جیسے قدم بہادر لوگ نہیں خودگز اور بے حس لوگ اٹھاتے ہیں وہ تلخی سے گویا ہوا پھر بندیا کو بے چینی ہوئی وہ جلدہ جلد جان لینا چاہتی تھی کہ وہ کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے لیکن آگے بھی تیمور جلال تھا جو ہر معاملے میں حد درجہ محتاط اور اپنا نفع نقصان دیکھ کر قدم اٹھانے والا میں اممہ کو اطماعہ ملوں گا اس کی بعد نے بندیا کو بوکھلا دیا تاہی اممہ کو اس نے تصدیق کے لیے پوچھا ہاں وہ مطمئن انداز میں اس کے سامنے کھڑا تھا کلیز ایسا مت کیجئے گا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی بندیا کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی don't worry وہ تمہارے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہیں اس نے مسکرا کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی تک خواست باختہ تھی لیکن ویکن کچھ نہیں تو مجھ پر بروسہ رکھو بندیا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے شرارت سے شیشم کا ایک باری تنہ ہلایا کئی پتے ایک ساتھ دونوں پر آگی رہے بندیا ایک دم ڈر کر ہلکا سا پیچھے ہٹی تیمور کہکہ لگا کر ہنسہ اور ہنستہ ہی چلا گیا اس ویکنڈ پر ادینہ بغیر بتائے ہی گھر آ گئی تھی شام کا وقت تھا اور جب اس نے گھر میں قدم رکھا فضاؤں میں مغرب کی ازانیں گونج رہی تھی آپا سالحہ وضو کر کے گسل ہانے سے نکلی اور اندر داخل ہوتی ادینہ کو دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا جبکہ دوسری طرف ادینہ آپا سالحہ کا نکاہت زدہ وجود دے کر ایک دم حیران ہوئی اس نے ہاتھ میں پکڑا بیک زمین پر پھینکا اور اجلت برے انداز میں ان کے پاس پہنچی آپا کیا ہوا ہے آپ کو طبیعہ تو ٹھیک ہے نا اس نے فکر مند انداز میں جلدی سے ہا لگا کر ان کا ماتھا چھوا آپا سالحہ کو مسیحائی کی تاثیر روح تاکدرتی محسوس ہوئی ہاں ہاں ٹھیک ہوں معمولی سا نزلہ زکام ہے آپا سالحہ نے دانستہ لا پروانداز اپنایا لیکن کب سے وہ ان کا بازو پکڑ کر پریشانی سے برامدے میں لے آئی پچھلے ایک ہفتے سے عدینہ کے چہرے پر پھیلے تو فکر کے سائے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے وضاحت کی موسم بھی تو تبدیل ہو رہا ہے نا آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا میں اریدہ کے دادہ سے اچھی سی میڈیسن لکھوا لیتی وہ ان کے ساتھ برامدے میں رکھے لکڑی کے تخت پر بیٹھ گئی اچھا اب لکھوا لینا پہلے یہ ابایا تو اتار لو انہوں نے مسکرا کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی مجھے تو آپ کی شکل دیکھ کر شوق لگا ہے لگتا ہے آپ کا اچ بی بھی خاصا کم ہے رنگ دیکھا ہے آپ نے اپنا وہ بے تکلفی سے اپنا ابایا اتارتے ہوئے پریشانی کا اظہار کر رہی تھی ارے عدینہ باجی آپ کچن سے نکلتی مونہ اسے دیکھ کر ایک دم خوش ہوئی کھانا کھا کر عدینہ نے مغرب کی نماز پڑی اور آپا سالیہ کے کمرے میں چلی آئی وہ ہلکا سا کھے سوڑے لیٹی ہوئی تھی اس کے آنے سے پہلے آپا نے اپنی ساری عدویات علماری میں چھپا کر رکھ دی تھی وہ عدینہ کو اپنی بیماری کے سلسلے میں مشکو کرنا نہیں چاہتی تھی آپ کی میڈیکل فائل کہاں ہے اس کی بال پر وہ گبرا کر اٹھ بیٹھیں تم نے کیا کرنی ہے انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے اپنی بیٹی کا سادہ سا چہرہ دیکھا وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی سوچ رہی ہوں اس دفعہ ساتھ لے جاؤ اور عیدہ کے دادا کو دکھاؤں گی تو جاتے ہوئے لے جانا ابھی تھوڑا ریسٹ کر لو سفر کر کے آئی ہو انہوں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی آپ کے پاس لیٹ جاؤ اس کے بعد سو ماننا انداز پر وہ مسکرہ دی مسکرہ کیوں رہی ہیں آپ وہ فوراں مشکوک ہوئی اس لیے کہ ایسی کوئی فرمائش تم نے کبھی بچپن میں نہیں کی تھی جو آپ کرنے لگی ہو انہوں نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا بچپن میں تو مجھے آپ سے ڈر ہی بہت لگتا تھا وہ جلدی سے ان کے پاس آ کر لیٹ گی آپا نے اسے اپنے قریب کر لیا وہ ان کے ساتھ تقریباً لپٹ ہی گئی تھی کیوں اب نہیں لگتا کیا انہوں نے مسکرہ کر پوچھا نہیں اب نہیں لگتا اس نے اپا کا ہاتھ پکڑ کر بوسا لیا اپا کو اس کے لمس نے گہری تمانیت کا اخساس بخشا تھا گمرے میں ایک معنی خیصی خاموشی کے لمحات ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئے اپا آپ کو ایک بات بتانی تھی وہ ان کے کانوں میں سرگوشی کے انداز میں بولی ہاں بولو انہیں اس کا انداز غیر معمولی سا لگا عبداللہ زندہ ہے عدینا کے تین لفظی جملے پر انہیں شاک لگا ایک لمحے کو تو انہیں لگا جیسے انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو کون زندہ ہے اپا صالحہ کے آواز اسے کنوے میں سے آتی بھی محسوس ہوئی کمرے میں چائے کی ٹریلی اندر داخل ہوتی مونہ بھی تجسس سے مجبور ہو کر دروازے میں رک گئی عبداللہ عدینا نے ہلکا سا ججہ کر کہا مونہ بوکھلا کر اندر چلی آئی اسے لگا تھا جیسے چائے کی ٹریلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس نے جلدی سے ٹریلی سائیڈ میز پر رکھی اور ان کے پلنگ کے پاس آن کھڑی ہوئی تمہیں کس نے بتایا اپا صالحہ نے سنبل کر سپارٹ لہجے میں پوچھا انہوں نے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا عدینا کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی ایک سڑک پر اچانک ملاقات ہوئی تھی میری عدینا کی بال پر بھی ان کا چہرہ سپارٹ رہا پھر وہ میرے کالیج بھی آیا تھا اس بار وہ تھوڑا بے چین ہوئی لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ دوبارہ وہاں نہ آئے اس کے اس جملے نے اپا کی ڈوبتی ابرتی نبسوں کو زندگی کا احساس بکشا میں نے اچھا کیا نا عدینا نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا اپا کے چہرے پر ایک مبہم سے مسکراہت جبکہ مونہ کا چہرہ ناراضی کی اما جگہ بنا ہوا تھا وہ احتجاجی نگاہوں سے اسے گھو رہی تھی جو اب بڑے مطمئن انداز سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جبکہ اپا سالحہ کا سارا سکون برباد ہو چکا تھا شاہستہ بیگم کے لب حیرت کی زیادتی سے کھلے اور پھر بند ہونا بھول گئے ان کی آنکھوں میں خوف حیرت اور پریشانی کے ملے جلے رنگ تھے وہ بے یقینی سے تیمور کی طرف دیکھ رہی تھی جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی سماتوں میں سور پھونکا تھا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو وہ بھوک لاکر ننگے پاؤں اٹھیں اور اپنے بیڈروم کا دروازہ اندر سے لاک کیا اس پر بھی بس نہیں چلا تو کھڑکیوں کے پردے بھی اچھی طرح آگے کر دیئے تھے لیکن ابھی بھی ان کے اندر ایک بنچال برپا تھا میں کسی قیمت پر بھی بینش سے شادی نہیں کروں گا ان کا لہجہ بے لچک تھا لیکن بینش کی جگہ بندیا انہیں یہ بات بھی حضم نہیں ہو رہی تھی تمہارا باپ زندہ زمین میں دفن کر دے گا تمہیں انہوں نے اسے ڈرانا چاہا تو ٹھیک ہے میں پھر لندن میں اپنی ایک انگریز کلاس فیلو سے شادی کروں گا تیمور کی اگلی تجویز پر انہیں ایک اور زوردار کرنٹ لگا کونسی کلاس فیلو وہ ایک دفعہ پھر بوکھ لائیں میرے ساتھ پڑتی ہے اور پسند کرتی ہے مجھے وہ سپارٹ انداز سے گویا ہوا عیسائی ہے وہ ہاں اس نے نظریں چڑا کر کہا کیا ہو گیا ہے تیمور تمہیں کیا تم بہن بائیوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی ماں کو کوئی خوشی نہیں دو گے وہ خفا ہوئی شرم آنی چاہیے تم سب کو اس گھر میں رہ کر آپ کی کسی اولاد کو کوئی خوشی نہیں ملے گی وہ ہر درجہ بدگمان تھا لیکن بندیا کا باپ کبھی بھی تمہارے چچا کی نمک حرامی نہیں کرے گا انہوں نے کچھ سوچ کر کہا اس لئے اس کا خیال بھی دل سے نکال دو اس لئے تو کہہ رہا ہوں آپ کسی مولوی کو بلوا کر نکاہ پڑھو ہا دے میرا ایک ڈیڑھ ماں میں میں بندیا کے ڈاکومنٹس تیار کروا کر لے ہوں گا اور ہم لوگ خموشی سے یہاں سے چلے جائیں گے اس نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا میں کسی کی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کروں وہ ٹھیک ٹھاک برا مناغیں تو پھر ٹھیک ہے تیار ہو جائیں آپ کے میاں صاحب نے آپ کی اولاد کے ساتھ برا کرنے کا پورا پروگرام ترطیب دے دیا ہے وہ تلخ انداز میں گویا ہوا تو انہوں نے ناس سمجھے انداز میں اسے دیکھا آپ کو پتہ ہے اببہ نے طیبہ کا رشتہ سلمان چچا کے بڑے بیٹے سے تیہ کر دیا ہے جو ایف اے فیل ہے تیمور نے ان کے سماتوں پر ایک اور بم گھرایا کیا سلاہ الدین سے ان کا رنگ فک ہوا سلاہ الدین ان کے میاں کے کزن کا بیٹا تھا ہاں سلاہ الدین سے جو طیبہ سے پورے سترہ سال بڑا ہے اور بابا میرے جانے سے پہلے پہلے طیبہ کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تیمور ناراضگی سے کمرے میں ٹہلنے لگا انہیں پہلی دفعہ اس کی پریشانے کھل کر سمجھ آئی تمہیں کس نے بتائی ہیں یہ ساری باتیں انہیں یقین نہیں آیا میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے انہوں نے سلمان چچا کو کل اپنے ہسپیٹل میں بلوار رکھا تھا وہ بے زاری سے گویا ہوا کیا سلمان بھائی مان گئے ظاہر ہے ان کے نلائق بیٹے کو گھر بیٹھے ایک ڈاکٹر لڑکی کا رشتہ مل رہا ہے وہ کیوں انکار کریں گے تیمور نے برا سا موں بنایا لیکن تمہارے بابا نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا اور تیبہ کا بلا کیا جھوڑ بنتا ہے سراہو دین سے ان کی تیوری کے بل گہرے ہوئے آپ جتنا مرضی شور مچالیں لیکن ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے تیمور نے ان کو تعلق حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ تھوڑا مددم ہوئی اس بات کا احساس انہیں بھی اچھے طریقے سے تھا ڈیزی کے غلط فیصلے کے بعد دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھے خاصے فاصلے بڑھ گئے تھے ڈاکٹر جلال کو لگتا تھا کہ ڈیزی کی تربیت میں جو کمی رہ گئی تھی اس میں سرا سرا قصور ان کی بیوی کا ہے اس کا اظہار وہ وقتن فوقتن کرتے رہتے تھے اگلے ہی دن ڈاکٹر جلال نے شاہستہ بیگم کو اپنے کمرے میں بلوا لیا وہ ذہنی طور پر تیار تھی لیکن اس کے باوجود انہیں ایک دفعہ پھر دچکہ لگا تھا وہ دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ شاہستہ بیگم کو سلگانے لگے جبکہ شاہستہ بیگم کا سارا ہی وجود سلک کا رہ گیا طیبہ و صلاحید دین کی عمروں کا فرق دیکھا ہے وہ نراضی سے گویا ہوئی خاندان میں رشتے کرتے ہوئے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جاتی انہوں نے فوراں ہی یہ اتراز رد کر دیا وہ میڈیکل کے پہلے سال میں ہیں اسے سکون سے پڑھنے تو دیں اس دفعہ ان کے لہجے میں ناگواری کا انصر شامل ہوا تمہارا کیا خیال ہے اس سے بھی موقع دے دوں کہ جب وہ جب چاہے اپنے باپ کی عزت اپنے پیروں میں روندے اور کسی کے ساتھ موں کالا کر کے بھاگ جائے وہ مشتل انداز میں گویا ہوئے طیبہ ایسی نہیں ہے انہوں نے کمزور لہجے میں اپنی سب سے چھوٹی اولاد کا دفعہ کرنا چاہا تو کیا ڈیزی کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ایسی ہے ان کے لہجے میں تنس کی امیزی شامل ہوئی اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی اور پھر طیبہ کو کہاں عادت ہے گاؤں کے محول میں رہنے کی اس دفعہ انہوں نے محتاط انداز اپنایا سلیمان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ طیبہ کو پڑھائی سے منع نہیں کرے گا ان کے پاس سارے اس والوں کے جواب تھے پھر بھی آپ ایک دفعہ اور سوچ لیں ان کا دل تو برا ہو ہی چکا تھا لیکن وہ پھر بھی مشورہ دینے سے باز نہیں آئیں میں نے جتنا سوچنا تا سوچ لیا اب مزید سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں انہوں نے فوراں ہی انکار کیا تو پھر مجھ سے کی مشورہ کر رہے ہیں ان کو بھی غصہ آیا مشورہ نہیں کر رہا تمہیں بتا رہا ہوں جو شاپنگ کرنی ہے کر لو مجھے تمور کے جانے سے پہلے طیبہ کا نکاح کرنا ہے انہوں نے بے لچک لہجے میں کہا تو وہ نراضی کے ظہار کے طور پر چھپ کر گی جیسے ہی یہ خبر طیبہ تک پہنچی اسے سن کر شاک ہی تو لگا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس کی قوتیں گویائی سلب ہو گئی ہو کچھ لمحے صدمے کے زیرے سے رہنے کے بعد اس نے شکوا کنا نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اما دیزی باجی کے کیے کی سزا بابا مجھے کیوں دے رہے ہیں اس کے آنکھیں نم ہوئیں میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا وہ بھی تو کچھ سننے کو تیار نہیں میں نے بہت بحث کر کے دیکھ لی ان کے ساتھ وہ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ طیبہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں کیا کروں میری بیٹی ایسا لگتا ہے جیسے یہ زندگی نہیں دو داری تلوار ہے میری تو ساری کی ساری اولاد ہی بدقسمت نکلی وہ بھی دو پٹا مو پر رکھ کر رونے لگیں کمرے میں داخل ہوتے تیمور نے ان کا یہ جملہ بغور سنا تھا میں بتا رہا ہوں اممہ میں اپنی زندگی سے کسی کو بھی نہیں کھیلنے دوں گا وہ خفگی برے انداز میں ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تو کیا کروگے تم انہوں نے بیگے لہجے میں پوچھا بتا رہا ہوں اگر بابا نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ساری زندگی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا تیمور کے لہجے میں کچھ تھا جس نے شاشتہ بیگم کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہلا دیا تھا موسیقی